بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ممید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں چکن چینگیزی جو کہ بہت ہی مزے کی بانتی ہیں بہت ہی ایزی اور سمپل ریسی بھی ہے تو چکن چینگیزی بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ہیں آپ پہ چکن یوز کریں گے ایک کلو اس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے رکھ لیا تھا جہیے ہمیں آپ پہ یوز کریں گے ایک کپ بھر کے ٹومیٹو پیسٹ ہمیں آپ پہ یوز کریں گے ایک کپ بھر کے پیاز ہمیں آپ پہ ایک کپ بھر کے ہر سب گھنٹی lessonsیں لسن ادرها کوٹا گھنٹ نے لنا جب تک ہماری سیٹ ہو رہی ہے جب تک ہماری سیٹ ہو رہی ہے جب تک ہم پتیلہ لے لیں گے اس میں ایٹ کریں گے آئل ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاز ایک ادت بڑے سائز کی میں نے کٹ کر کے رکھ لی تھی اچھی طریقے سے مکس کریں گے پیازوں کو لائٹ براؤن کر لیں گے کے ساتھ اس میں ایٹ کریں گے بادام پیازوں کو اچھی طریقے سے روست کنگے وبادام اس لان میں اچھی طریقے سے روستے ہویا پیاز کار 행ری ہمارے اب پیاز اور چھانکے نکل دیں گے اس طریقے سے پیسٹ دیں گےapi 이 ٹھوڑا سا پانی آئٹ ہے اس vlصہ پڑھائی اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب اس کو دو سے تین نٹ تک اور اس کی بھنائے کریں گے پھر ہم ساری چکن نکال لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ اور اس کی بنائی کر لی تھی اور ساری چکن اس طریقے سے میں نے پلیٹ میں نکال کے رکھ لی ہے اب ہم اس کو سائٹ میں کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ کڑھائی لیں گے ایک کڑھائی لے لیے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے 3 ڈیبل سپون آئل ساتھ پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ڈیبل سپون لسان ادرک کٹا ہوا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ایک اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹومیٹو پیسٹ 1 کپ بھر کے مینے دی دیا تھا ابھیں اس کی بنائی کریں گے 2 سے 3 منٹ تک تو یہاں پہ میں نے ٹیماتوں کو اچھی طریقے سے بھر کے ابھیں اس میں ایڈ کریں گے لان میرش پاورڈ وان ٹیبل سپون اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاڈر ونٹے ویلسپون اور ان تینوں چیزوں کا اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اس میں پیاس کا میکسر ایٹ کر دیں گے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل رڈی ہو چکے میں نے اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دودھ ہاف کپ اور اس کو اچھی طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ تک تو یہاں پہ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں میں نے دودھ ڈال کے اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کر لی تھی اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھی بھی تھی دونی بھی چکن ہم نے اس میں ایٹ کر دیں گے ساری تو یہ دیکھیں میں نے ساری چکن اس میں ایٹ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب مسالے کے ساتھ اس کی پانچ منٹ تک بنائے کریں گے چکن کی تو یہاں پہ میں نے چکن کی اچھی طریقے سے بنائے کر لی تھی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی دو گلاس تو میں نے دو گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے میکس کریں گے اور اس کو میڈیم لوگ فلیم پہ پکائیں گے دس منٹ تک کور کر کے رکھ دیتا ہے تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہماری چکن بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کا شروع بھی بلکل نورمل ہو چکا ہے اور چکن بھی ہماری اچھی طریقے سے کوک ہو چکی ہے اب ہم اس کا لاسٹ انگریڈین اس میں ایٹ کریں گے ملائی ملائی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہری مرچے پانچ ادت اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور ساتھ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی کستوری میں تھی تو یہ دیکھیں ہماری چکن چنگیزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے کتنی یمی لگ رہی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزے کی چکن چنگیزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے کتنی یمی لگ رہی ہے کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو ضرور جا کے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں آکے ضرور بتائیے گا کہ میری چکن چنگیزی کی ریسپی آپ لوگ کیسی لگی ہے اچھا اگر آپ لوگ نے اس میں ملائی ایڈ کرنے ملائی اس میں آپشنل ہے آپ لوگ اگر دل چاہے تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہ چاہے تو نہیں کرے لیکن اس میں ملائی ایڈ کرتے ہیں تو اس کا فلیور اور ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے تو یہ تھی میری چکن چنگیزی کی ریسپی چلتی ہوں دعا میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہو کے اللہ حافظ